موسیقی امی نبی والا مضمون ہے وہ بھی کھلتا ہے صاف پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار تو نہیں کرنا تھا اپنے حقیقت حال پیش کی تھی کیونکہ قرارات کے دو معنی ہیں ایک وہ جو تلاوت سے تعلق رکھتا ہے ایک وہ جو سامنے ایک لکھیوی چیز کو پڑھنا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو انکار فرمایا ہے وہ اس بات سے انکار کیا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا سمجھیں اور پھر جب بھینچ کر انہیں کہا پڑھو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ مضمون اپرا ہوا نظر آتا ہے کہ سامنے تو کتاب بھی کوئی نہیں جس کو میں دیکھ کر پڑھوں صاف لگ رہا ہے کہ یہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے یہ الفاظ دھ رہا ہوں تو پھر آپ نے اکرا کا لفظ بھی اسی طرح دھ رہایا سمجھیں جیسے بچے وہ آپ کہیں نا کہو تو وہ بھی کہتا ہے کہو تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نے ہی جو کچھ سنا اسی کو پیش کر دیا اس کے بعد پھر سارے قرآن کا ہی انداز رہا ہے ہمیشہ جو بھی سنا اپنے متعلق ہے غیر کے متعلق ہے حوالے کسی طرح بھی تبدیل ہوں لفظوں کو تبدیل نہیں فرمایا قل کہہ دے مراد ہے تو کہہ دے آپ نے قولی سے لفظ شروع کیا ہے اور یہی قرآن کا انداز تھا جو اللہ تعالی چاہتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کے نتیجے میں یہی انداز مستقل ہو گیا دائمی صورت اختیان کر گیا ٹھیک ہے سیسا